سیپیک کے مخالف بلوچ اور سندھی الہدگی پسند مسلح گروہوں نے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے گٹ چوٹ کر لیا ہے پاکستان کے آلہ ترین سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ حال یہ دنوں کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسینج پر ہونے والے حملے میں بھی بلوچستان لبریشن آرمی کے تقریب کاروں کو سندھ کے الہدگی پسند گروہوں کا تعبون حاصل تھا حکام نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ اتحاد نہ توڑا گیا تو مستقبل میں اس سے زیادہ خطرناک ماورائی قانون واقعات ہو سکتے ہیں پاکستانی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ حال یہ دنوں میں سندھ کے مختلف علاقوں میں ہونے والے حملوں کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلوچستان اور سندھی الہدگی پسند مسلح گروہوں کے درمیان قریبی روابط ہے یاد رہے کہ گزشتہ ماہ کے آواخر میں کراچی میں پاکستان سٹرک ایکسچینج کی عمارت پر ہونے والے حملے میں دو گارڈ شہید ہوئے جبکہ چاروں حملہ آبروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا اس حملے کی ذمہ داری بلوچستان لیبریشن آرمی نامی الہدگی پسند بلوچ گروہ نے قبول کی تھی اس حملے سے چند ہفتے قبل سندھ میں ہونے والے تین دھماگوں میں دو رینجرز اہلکاروں سمیت چار افراد شہید ہوئے تھے اور ان حملوں کی ذمہ داری سندھو دیش ریولوشنی آرمی نامی گروپ نے قبول کی تھی یہ گروپ جی ایم سید کا پیروکار ہے اور سندھ کی پاکستانی وفاق سے الہدگی کا حامی ہے واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے ایس آر اے اور دو مزید سندھی گروپوں پر مئی میں پوندی آئیت کی جا چکی ہے جبکہ اس گروپ کو امریکہ اور یورپی یونین کے جانب سے دہشتگر تنظیم بھی قرار دیا جا چکا ہے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایسا اتحاد ممکن ہے کیونکہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ بلوچستان الہدگی پسند گروہوں کے بعد اب سندھی گروہ بھی سی پیک کی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں سی پیک جیسے موضوعات پر ان کا ایک جیسا موقف ان کو قریب لا رہا ہے سندھ رینجرز کے سربراہ میجر جنرل عمر احمد بخاری کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے تانے بانے دشمن ایجنسی سے ملتے ہیں اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ سندھی اور بلوچ الہدگی پسند گروہوں کے درمیان اتحاد کی کوششن کی جا رہی ہیں ان کے مطابق جاری تحقیق میں یہ بات بلا شک و شبہ کے واضح ہو جائے گی ذرائع کے مطابق سراغ ایکسچینج حملے کے بعد میڈیا کو بھیجی جانے والی ای میلز میں بی ایل ای نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اسے سندھی الہدگی پسند گروہوں کی جماعت سے مقمل حمایت حاصل ہے بلوچستان میں بھی الہدگی پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان طویل عرصے سے جھٹموں کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کی جانبی سے بھارت پر بلوچ الہدگی پسندوں کی حمایت کے الزام آئیت کیا جاتا ہے جبکہ بھارت انہی الزامات کی تردید کرتا ہے سندھی الہدگی پسند گروہوں کی جانب سے اس سے قبل ٹرینوں کی پٹنیوں کو حملہ کر کے تباہ کیا جا چکا ہے جبکہ بلوچستان میں ہونے والے حملے اس سے شدید نویت کا تھے حکام کی جانب سے خطشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بلوچ الہدگی پسندوں کی مدد کے بعد اب سندھی الہدگی پسند گروہوں کے حملوں میں بھی شدت آنے کا امکان ہے انٹیلیجنس حکام نے اس خطشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ اتحاد فوری طور پر نہ توڑا گیا تو مستقبل میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ماورائے قانون واقعات پیش آ سکتے ہیں بلوچ گروہوں کے پاس پہلے بھی کچھ نہ کچھ حملہ آور صلاحیت تھی لیکن اگر واقعی یہ اتحاد ہے تو یہ خطرناک بات ہوگی اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک سینئر انٹیلیجنس افسر نے یہ بھی کہا کہ حملوں کی تعداد میں اضافہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب حملہ کرنے والوں کی مدد نسبتاً مضبوط ہاتھ کر رہے ہیں سندھ رینجرز کے سربراہ کے مطابق سندھی اور بلوچ الہتگی پسند گروہ متحدہ قومی مومنٹ لندن کے ساتھ بھی قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یاد رہے کہ حال یہ برسوں میں سندھ اور بلوچستان میں مبینہ طور پر درجنوں کومپرس سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں آگوا اور قتل ہوئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا